موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عدرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میں آپ کو یورپی یونین کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں آپ سے رکوست وہی ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فالی طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر موبنی مزید ویڈیوز اور انفرمیٹیو لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں تو عدرین شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک سو سے پہلے دیکھتے ہیں یورپی یونین کی ہسٹری عدرین دوسری جنگ عظیم کے بعد جورپ کے ممالک پورا من انداز میں رہنا اور ایک دوسری کی معیشت کی مدد کرنا چاہتے تھے انیس سو پاون میں اس کے پانی ممالک مغربی جرمنی فرانس اٹلی بیلجیم اور نیدر لینڈ نے کوئلے اور سٹیل کی وعد یورپی کمیونٹی تشکیل دی انیس سو ستاون میں اس کے رکن ممالک نے عالتوی در الحکومت روم میں ایک اور مادے پر سگنیچر کرتے ہوئے یورپی اقتصادی کمیونٹی تشکیل دی آبی ای کمیونٹی کوئلے سٹیل اور تجارت کے لیے تھی بعد ازا اس کا نام تبیل کر کے یورپی کمیونٹی رکھ دیا گیا انیس سو پاون میں مادے ماسٹر سٹیٹ کے تحت اس کا نام یورپی یونین رکھا گیا آبی ای ممالک نہ صرف سیاست اور اقتصادیات ہیں بلکہ دولت، قوانین اور حاجی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اس مادے کے تحت تیرہ رکن ممالک نے اپنی سرہتیں ایک دوسرے کے لیے کھول دی اور اب ان کے بشندے بغیر کسی پاسپورٹ یا ویزے کے ان ممالک کے درمیان سفر کر سکتے ہیں دوہزار دو میں بارہ رکن ممالک نے اپنی قومی کرنسیوں کی جگہ یورو کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور دوہزار چار میں دس اور دوہزار سات میں دو نئے ممالک نے یورپی یونین میں شمولیت احتیار کی اور اب دوہزار اٹھارہ میں اس کے کل ارکان کی تعداد اٹھائیس ہو چکی ہے اور ان اٹھائیس ممالک میں سے اٹھارہ رکن ممالک واحد کرنسی یورو کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں یورپی یونین کے مقاصل تو ناظرین یورپی یونین کے بنیادی مقاصل سیاسی اور اقتصادی ہیں یعنی پولٹیکلی اور اکنومیکلی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کو کسی تیسری جنگ سے بچانا اور دوسرا جو مین مقصد تھا ریاست تھائے متحدہ امریکہ کے برابر اقتصادی قوت بننے کے لیے مشترکہ اقتصادی قوت تحلیق کرنا ناظرین یورپی یونین کے رکن ممالک کا کوئی بھی بشندہ تنظیم کے کسی بھی رکن ملک میں ارہائش احتیار کرنے کے علاوہ ملازمت کاروبار اور سیاحت کو فروغ دے سکتا ہے اس کے لیے اسے پاسپورٹ ویزا اور دیگر دستاویزات کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس طرح کسی ایک ملکی مصنوات بھی دوسرے ملک میں کسی خاص اجازت یا اضافی محصولات کے بغیر میاری مصنوات کے قنون کے تحت فروغت کی جا سکتی ہیں یورپی یونین کی ٹوٹل پوپولیشن پانسو پندرہ ملین ہے اور یورپی یونین کو سنگل مارکیٹ کہا جاتا ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں یورپی یونین کی بارڈیز کو جو کہ مل کر پوری یورپی یونین کا سسٹم رن کرتی ہیں تو یورپی یونین کی ٹوٹل سات بارڈیز ہیں جن میں شامل ہیں دا ایورپین کمیشن دا کانسل آف ایورپین یونین دا ایورپین پارلمنٹ دا ایورپین جسٹس آف ایورپی یونین دا ایورپین سنترل بینک دا ایورپین کوٹس آف ادت اور دا ایورپین کانسل شامل ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی